مشہور بھیڑ ہونے سے جنگل کا اکیلہ شیر ہونا بہتر ہے جو بھیڑ کی بھیڑ کو چیر کر اپنی کامیابی کا پرچم گاڑ دے اور شیر کے سینے اور چہرے میں بال اکتا ہے جو بال کے خال نکالتے ہیں وہ چائے والے کے تلال ہوتے ہیں پہاڑوں سے نکلنے والی ندیاں راستے میں کسی سے یہی نہیں پوچھتی ہے کہ منزل کتنا دور ہے وہ چپ چاپ اپنی بہاو کی روانی سے اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے اور راہل گاندی اپنی منزل تک پہنچیں گے کسی کو گرا کر اپنے در پر جھکانا راج نیتی نہیں ہے کسی کے در پر جا کر اسے گلہ لگانا اسے راج نیتی کہتے ہیں یہ بھارت جوڑو یاترہ ہمارے راہل گاندی کر رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ کے دوران راہل گاندی کے لکھ کو صدام حسین کے ساتھ کمپیر کے جانے پر کانگریس نہیں تھا گھڑو شاہ نے شیر کہتے ہوئے تنس کسا وہیں انہوں نے بھارت جوڑو یاترہ کے بارے میں بھی بتایا جناب کمپیر کی کمپیرزن کی کمپیٹیبلیٹی کی ایک سیمیلیٹی سن لیجئے سناب مشہور بھیڑ ہونے سے جنگل کا اکیلہ شیر ہونا بہتر ہے جو بھیڑ کی بھیڑ کو چیر کر اپنی کامیابی کا پرچم گاڑ دے اور شیر کے سینے اور چہرے میں بال اکتا ہے جو بال کے خال نکالتے ہیں وہ چائے والے کے دلال ہوتے ہیں کسی کو ڈرا کر اپنے در پر جھکانا راجنیتی نہیں ہے کسی کے در پر جا کر اسے گلہ لگانا اسے راجنیتی کہتے ہیں یہ بھارت جوڑو یاترہ ہمارے راہل گاندی کر رہے ہیں پہاڑوں سے نکلنے والی ندیاں راستے میں کسی سے یہی نہیں پوچھتی ہے کہ منزل کتنا دور ہے وہ چپ چاپ اپنی بہاو کی روانی سے اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے اور راہل گاندی اپنی منزل تک پہنچیں گے ہر گاندی کی شروعات آندولن سے شروع ہوتی ہے اور راہل گاندی جو آندولن کے ایک مشاہ لے کر پورے بھارت جونڑے کا جو یاترہ کیا ہے جناب یہ تحاسک ہے جو مہاتمہ گاندی سے لے کے نہرو سے لے کے آزاز سے لے کے شیخ اسلام مدنی سے لے کے محمد علانہ محمد جوہر سے لے کر جھاسی کی رانی سے لے کر تمام لوگوں نے اس کی شروعات کی ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا بس ایک لہو گرم کرنے کا بہانہ ہے پرندوں کی دنیا کی درویشوں شاہی نہیں بناتا آشیانہ اپنا موسیقی موسیقی موسیقی